تبدیلی سرکار کا مساوی حقوق کے اصول پروار پنجاب کے سینتیس پارلیمانی سیکٹریز کا اعلان کر دیا گیا جن میں سے ایک بھی خاتون شامل نہیں کسی خاتون کو پارلیمانی سیکٹری نہیں بنایا گیا تبدیلی سرکار کا مساوی حقوق کے اصول پروار پنجاب کے سینتیس پارلیمانی سیکٹریز کا اعلان کیا گیا جن میں ایک بھی خاتون شامل نہیں ہے کسی خاتون کو پارلیمانی سیکٹری نہیں بنایا گیا ہے پنجاب کے سینتیس پارلیمانی سیکٹریز کا اعلان کیا گیا ہے جس میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے کسی بھی خاتون کو پارلیمانی سیکٹری نہیں بنایا گیا ہے تبدیلی سرکار کا مساوی حقوق کے اصول پروار جس میں خاتین کو ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے پنجاب کے سینتیس پارلیمانی سیکٹریز کا اعلان کیا گیا ہے جن میں ایک بھی خاتون شامل نہیں ہے کسی خاتون کو پارلیمانی سیکٹری نہیں بنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ دعوے دار تھی کہ تمام کسی جنس کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا اور سب کو مساوی حقوق دیے جائیں گے ان کی جانب سے ایک اور یوٹن سامنے آ رہا ہے جہاں پر تبدیلی سرکار کا مساوی حقوق کے اصول پر وار ہے پنجاب کے سینتیس پارلیمانی سیکٹریز کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان سینتیس میں سے ایک بھی خاتون شامل نہیں ہے پارلیمانی سیکٹریز میں اسی پر بات کریں گے نمائند اللہ اور نیوز یاسن ملک سے یاسن ملک بتائے گا سینتیس سیکٹریز کا اعلان کیا گیا ہے ایک بھی خاتون ان میں شامل نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے طریقہ انصاف جو خواتین کو میشہ اپنا خرابل دستہ سمجھتی رہی ہے اس بار انہوں نے بلکل اگنور کر دیا گیا ہے میری بہت سے ہم کی خواتین سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادی کی گئی ہے یہ خواتین کی جو لبرل اکمالتی خود کو کہتی ہے اور خواتین کے مطلق میشہ نرم گوشہ رکھا گیا ہے لیکن اس بار انہوں نے بلکل نظر انتاز کر دیا گیا ہے سینتیس پارلیمانی سیکٹریز کو اندلان کیا گیا ہے ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے مہتمہ قانون نے بگر اس میں ایک بھی خاتون شامل نہیں ہے لیکن اگرچہ وہ سامنے آنے کو تیار نہیں ہے طریقہ انصاف کی خواتین کا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے ہم انڈویجل فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ کہے نہیں سکتی لیکن یہ انہیں اختلافات بہت زیادہ ہیں اور پارٹی کی عادت سے وہ سخت نالہ ہیں ہمارے ساتھ ہی اب موجود رہی گا نون لیگ کی رکنے صوبائی اسمبلی عزمہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عزمہ بخاری صاحبہ کیا کہیں گی آپ تبدیلی سرکار کے اس فیصلے پر مجھے تو کوئی حیرت اور اچمبہ نہیں ہوا یہ حکومت اور یہ جو طریقہ انصاف کی پارٹی ہے یہ ہے ہی منافقت اور جھوٹ کا دوسرا نام کہ ایک طرف آپ عورتوں کی جو ہے وہ امپارمنٹ کی بات کرتے ہیں عورتیں آپ کی بہت ووٹر اور سپورٹر بھی رہی ہیں لیکن جہاں عورتوں کو امپاور کرنے کی بات آتی ہے یہی طریقہ کا انہوں نے اپنی کیبنٹ میں بھی رکھا ہے چوالے سرکنی کیبنٹ ہے جس میں صرف دو عورتیں ہیں تو یہ پرسنٹیج نکالنے ہی زیرو پوائنٹ سامسنگ کچھ بنتی ہوگی تو یہ بڑی انفورچنیٹ بات ہے ہم نے تو مجھے بہت دلی افسوس ہے اور میری بہت نیک خواہشات ہیں خواتین کے ساتھ بیتی آئی کی جنہوں نے بہت محنت کیا ہے اس پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے اور میں یقیناً میں چکے خود ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں بہت ساری خواتین ان میں ایسی ہیں جو مردوں سے بہتر ہیں ان کے وزراء دیکھ لیجئے ان کی پرفارمنس دیکھ لیجئے اور یہ خواتین ان میں کئی خواتین ایسی ہیں جو مردوں سے بہتر ہیں اور ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تھا آگے بڑھنے کا ان کو موقع ایک ذمہ داری دینی چاہیے تھی اور عورتوں نے ہمیشہ ثابت کیا جب ان کو ذمہ داری ملتی ہے تو وہ زیادہ جا فشانی کے ساتھ اور منت کے ساتھ کام کرتی ہیں ان جو گھنگے بہرے اور نا اہل وزراء ہیں ان سے تو بہتر ہی کام کر لیتی وہ اور ان کو اس طرح نمائندگی نہ دینا جو ہے یہ بڑے شدید تحفظات ہیں ٹھیک ہے بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سابق رکن پنجاب ایسلملی اور رہنما پیپلز پارٹی فائزدہ ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے فائزدہ آپ نے جیسے دیکھا ہے اور پنجاب حکومت کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے تو آپ کیا کہیں گے پنجاب حکومت کے اس فیصلے پر دیکھیں ہم مفسوس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر آیا یہ کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی نے اپنی خواتین کو لے کے جو ان کی ذہنیت ہے وہ سامنے لائی ہم تو پہلے بڑے حیران تھے کہ ان کی کیابنٹ میں دو وزیر کیسے ہیں حکومت پنجاب حکومت میں اور اب جو اس وقت ان کی سینئر خواتین موجود ہیں جو ایکسپیرینس بھی ہیں جنہیں پارلیمنٹ کا پہلے کام کیا ہے ان کو اس بری طرح نظر انداز کرنا جو ہے ہم سمجھیں بڑی زیادتی ہے خواتین کے ساتھ دون خواتین کے ساتھ جو اسیمبلی میں بیٹھی ہیں اور اکثریت خواتین کی جو ہے ظاہر ہے اس امید میں تھی کہ ہمیں برابدی کی سطح پر دی جائے گی نمائنگی لیکن ان کو ٹوٹلی نظر انداز کرنا جو ہے یہ اس کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب دینا چاہیے وزیر اللہ پنجاب کو بھی اور مسلمی کاف جو ہے وہ بالکل ان کی اتحادی ہے اس وقت ان کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے کہ کس دوری طرح خواتین کو نظر انداز کی ہے تجربہ کار خواتین موجود ہیں جو بہت کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بہت مہنتی ہیں ان کو نظر انداز کرنا جو ہے دو تین کو چلو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اگر زیادہ کوئی کرنے کی توفیق نہیں تھی تبدلی سرکار کے مساوی حقوق کے اصول پر وار اسی حوالے سے ہمارے صد موجود تھی سابنے رکنے پنجاب اسمبلی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی فائزہ مالک سائبہ نون لیک کی رکنے صوبائی اسمبلی عزمہ بخاری اور نمائندہ لاہور نیوز بہت شکریہ تینوں